اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ کا عذاب آنے سے پہلے توبہ کرو اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے توبہ کرو اگر عقل نہیں رکھتے ہو تو بارشوں اور طفانوں کے زد میں آ جاؤ گے سیرابوں زلزلوں اور حیوانوں کے زد میں آ جاؤ گے ناکارا نکمے حکمرانوں کے زد میں آ جاؤ گے پھر کسی کا ایک بیٹا نہیں پورا خاندان تبا ہوگا کسی کا کمرہ نہیں پورا گھر تبا ہوگا کسی کی گندوں کی ایک ساخد نہیں پورا دھیر تبا ہوگا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چھتیں گرتی ہیں دیواریں گرتی ہیں بے مسم آندی دفان اور بارشیں آتی ہیں سیراب آتے ہیں ٹک ٹوک پر اپنا خزن دکھانے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرنے والوں سارا دن موبائل پر گیم کھیل کر آزان کی آواز کو اگنور کرنے والوں اگر توبہ کیے بغیر اچانک موت آگئی تو کیا کروگے تبر کے عذاب سے کیسے بچوگے جہنم کی آگ سے کیسے بچوگے جب فرشتے سوال کریں گے کہ اپنے وقت کو کہاں گزارا تو کیا کہوگے گیم کھیلنے میں یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں بہت من لگتا ہے اور یہ ہماری خمعقلی ہے کہ قرآن سے دل کا سکون نہیں لے رہے ہیں بلکہ موبائل پر گیم کھیل کھیل کر ہم دل کو سکون پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے جو دل و دماغ کو بے سکون کر رکھا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ